جمینیں نہیں تھے آپ کے پاس جن جمینیں کے لیے آپ لڑ رہے ہو یہ جاگیداروں کے پاس ہوا کرتی تھی پھر بابا صاحب بیٹھ کر سر چھوٹو رام صاحب نے لڑے آج انہی کی سنتانیں یہاں بیٹھیں ہیں وہ لڑے اور جمینوں کے لیے لڑے کی جمین ملے گریب کو جمین اس کو ملے جو کھیتی کر رہا اور پھر بھومی جمیداروی آندولن ہوا جمیداری جو قانون تھا وہ ختم ہوا کمجور ونچیدور کے لوگوں پہ جمین آئی تب آپ نے کھیت میں حل چلایا اور آج ان جمینوں کو جو آپ کو اجازی کے بعد ملی ان کو یہ سرکاریں چھننے کا کام کر رہی اور ان کا ایک مہتر مقصد یہ ہے آپ نہیں سمجھ رہے ہو کہ جو روزی روٹی چین سے کسان کا میرا کھا رہا ہے ان کی روزی روٹی بھی چھن لو وہ لیور کلاس بن جائے بڑے بڑے دھنہ سیٹھ پونجی پتی ان کی فیکٹریہ لگے ان کے بڑے بڑے ویپا لگے بڑے مول بنے اور آپ کو ہر ایک چیز کے لیے ان کے پاس گری بھی رکھنا پڑے اپنا گھر بار اور ان کے یہاں جا کے آپ کو روٹی مانگنی پڑے ایک کسان پیدا کرتا ہے بنجر بھومی کو میرے پتا جی پریمریہ سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور انہوں نے مجھے سکھایا وہ کھیتی بھی کرتے تھے رات کو جا جا کے پانی دیتے تب جا کے فسل پیدا ہوتی پھر پراکرتک مار ہے پھر چور بھی لے جاتا ہے تمام طرح کی مصیبتیں ہیں اس کے بعد فسل تیار ہوتی ہے مس پی کی کوئی گارنٹی نہیں آپ لڑ رہے ہیں آپ کی جمین چھن گئی کس کی ویتے چھنی آپ کو نہیں پتا میں تو نولگڑ کی چنتہ پہ وہ کر رہاں بھائی میری بات پہ گور گھرنا آپ سب لوگ لوگتنٹر کا مطلب یہ ہے کہ جن کی زیادہ سنخیہ ان کا راج ہوگا جو بہت سنخیق لوگ ہیں ان کا راج ہوگا یہی تو لوگتنٹر ہے نا کہ جن کی ووٹ زیادہ ہوگی ان کا راج ہوگا آپ نے تو سب سے بڑی لڑائی کمجور یہ کر دی کہ جن کے دس ازار ووٹ ہے ان کا ویدھائک بن رہا جن کے اس سے جار ووٹ ہے وہ بیٹھ کے تماسہ دیکھ رہے ہیں دیکھو کیا کیا آپ نے یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرے لوگ نہیں بڑا سب بن سکتے ہیں لیکن آپ یہ بتاؤ اگر دزمن کے ہاتھ میں اوزار دوگے تو آپ کا علاج کرے گا نہیں کرے گا بتاؤ اب آج اسی کے لئے تو پریشان ہوں میں واپس آتا ہوں میں جب آ رہا تھا ہمارے ساتھی یہاں سے بھی کہہ رہے دیکھ ساتھی ہمارے بڑی اچھی بات کہ انہوں نے کہ یہ کہہ دیں گے کہ سویدان بابا صاحب نے نہیں لکھا ہے سویدان تو کیا نام بتایا ان کا اے بھئی چھوڑو ویر بار مت بتاؤ سنو بابا صاحب امبیڑ گر کی اولادیں جندہ ہیں اتیاس نہیں بھگول بھی بدل دیں گے بھگول ایسے گنڈے موالی بہت دیکھیں ہم نے سمجھ رہے ہو ہمارا من نہیں تھا جانے کا وہاں تمہیں سچ بتا رہے ہیں ہم کسان کمیروں کے اولادیں ہمارا من نہیں تھا وہاں جانے کا اس لئے جانے کا من نہیں تھا آپ کے بیچ میں آنے کا من تھا ورنہ بھائی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر جانے کا منوتا تو وہ کیا وہ ڈمپر ہمپر لگائے تھے وہ ڈمپر ہمپر پلٹ کے جاتی بھی مار میں آپ جانتے نہیں ہوں کسان کمیرے کو よ ڈمپر ہمپر بھی ملیان بھی ملیان ملیان بھی ملیان ٹھے تو ٹھے